تینکیو جناب سپیکر صاحب انوان موقع تعلیم میں دو سو چیاسٹ افراد کی برتیوں سے متعلق تفصیلات کیا مشیر وزیراعلا براہ موقع تعلیم ازرائے کرم متعلق فرمائیں گے کہ کیا درست ہے کہ حکومت بلوچستان نے موقع تعلیم میں مختلف اسائمیوں پر دو سو چیاسٹ افراد کی تانیویتوں میں بے زابطگیوں کے بارے میں چیئرمین وزیراعلا معاینہ ٹیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تھی بے اور کیا یہ بھی درست ہے کہ چیئرمین وزیراعلا معاینہ ٹیم نے مذکورہ تائنیویتوں سے متعلق اپنی رپورٹ بھی مرتب کی ہے اگر جز علف اور جز بے کا جواب اثبات میں ہے تو کیا سی امائٹی کی رپورٹ پر عمل درامت ہوا ہے یا نہیں تفصیل فرام کی جائے آپ کو پتا ہے کہ کوئیٹہ کے ظلے میں موقع تعلی میں کوئی دو سو چیاسٹ افراد برتی ہوئے تھے اور پھر اس پہ اپوزیشن کے تمام امبران نے اس پہ آواز اٹھائی اس لیے کہ اس میں حد درجہ اس میں کرپشن بدنوائی ہوئی تھی اور دو سو چیاسٹ میں سے دو سو بائیس افراد ایسے لگائے گئے جنہوں نے کاغذات بھی جمع نہیں کیے جنہوں نے نہ ٹیسٹ دیا نہ انٹروی دیا اور ان کے آرڈرز ہو گئے پھر ہم نے اپوزیشن نے اس پہ بڑی شد امت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا زیرے صاحب مجھے یاد ہے آپ نے اپنا عوامین وعیت کا مسئلہ پیش کیا اب اگر کنسر مشیر دونی ہے ابھی سی ام آئی ٹی کی رپورٹ چیئرمین صاحب نے جمع کی ہے اور ہمارے معلومات کے مطابق اس میں کوئی بارہ اترازات سی ام آئی ٹی نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ بارہ ایسے نکات ہیں جس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس میں بے ذابطہ گیاں ہوئی ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اس میں انٹروی نہیں ہوا ہے ان بندوں کو لگایا گیا ہے تو اب وہ سی ام آئی ٹی رپورٹ پر وزیراعلا صاحب نے کہا مشیر تعلیم صاحب نے کہا کہ اگر معاینہ ٹیم نے وزیراعلا معاینہ ٹیم نے اس حوالے سے رپورٹ پیش کی تو اس میں مکمل عمل درامت ہوگا آج رپورٹ پیش ہوئے پتنے کتنے دن گزر گئے کیا اس میں ملوث افراد کو کیا اس میں ملوث افراد کو سزائے دی گئی ان کو محتل کیا گیا کیا سزائے ہوئی ہیں یہ تمام تفصیلات اگر شفافیت ہے اگر گوڈ گورننس ہے اگر حکومت میں کہا ہے کہ ہم گوڈ گورننس لائیں گے کرپشن کے خلاف تو یہ اس حکومت کا سب سے بڑا دلیل ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے آپ تشریف رکھیں مشیر صاحب کو جواب دینے کا موقع جناب سپیکر صاحب یہ پہلے بھی یہاں پہ کڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ باتیں کی میں نے اس کو اس دل پہ بتایا کہ آپ یہاں پہ سوال لے آئیں میں اس کا تفصیلی آپ کو جواب دے دوں گا اور اس لئے کہا ہے سی ایم آئی ٹی کا ابھی تک وہ رپورٹ نہیں آیا ہے جیسے آ جائے گا تو ہم آپ دکھائیں گے آپ کے سامنے پیش کریں نہیں رپورٹ نہیں آیا ہے یہ رپورٹ نہیں آیا ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں نہیں غلط بات رپورٹ جب آئے گا تو آپ کو میں دکھاؤں اسی وقت ابھی تک رپورٹ نہیں آیا ہے آپ صرف اپنے وہ شوشل میڈیا والے باتیں وہ ابھی تک یہاں پہ دور آتے ہو آپ کو رپورٹ آئے گا آپ کو میں دکھاؤں گا رپورٹ محمد خان لیڈی صاحب آپ تشریف رکھے دے کہ آپ بول رہے ہیں کہ سی ایم آئی ٹی کا رپورٹ آیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے ایوان کو پیش کریں میرے خیال چاہش میں صرف یہ کوئیٹے کے حوالے سے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوا تھا کوئیٹے کے بعد وہ معاملہ ابھی تک ہمارا اسی طرح کٹائی میں پڑا ہوا ہے اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں برتیاں بھی ہو رہی ہیں اب سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں اب دوسرے ڈسٹرکس کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں تو جناب سپیکر کہیں پہ تو آگ ہے جو دعاں اٹھ رہا ہے تو جناب والا ابھی ریسنلی زہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایسان شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مکران ڈویجن کے لالا رشید بیٹھے ہوئے ہیں اور آسکانی صاحب اٹھ کے چلے گئے ان کی ڈسٹرکس کے حوالے سے جناب والا جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں اس حوالے سے وہاں پہ جو برتیاں ہوئے ہیں اس میں بڑے پہمانے پہ بیکادگیاں ہوئے ہیں اگر کوئیٹھے کے حوالے سے سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ بروقت آ جاتی اس پہ بروقت ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوتی تو آج ڈسٹرک کیج کی حوالے سے یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں اور اس میں جناب والا اب اس میں سوشل میڈیا پہ ایک نام چل رہے نیاز کریم صاحب ہیں کوئی جونئر کلر کی پوسٹ پہ برتی ہوئے ہیں جس دن جناب والا جونئر کلر کی ٹیسٹ اور انٹریوز ہو رہے تھے یہ موسوف جو ہے یہ دبائی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دبائی میں بیٹھ کے آپنا کوئی کام کر رہے یا کوئی بزنس کر رہے یا کوئی ملازمت کر رہے اور جس دن ٹیسٹ انٹریو ہو رہے اس دن بھی اس بندے کا ریکارڈ آپ چیک کر لیں اس دن بھی یہ دبائی میں بیٹھے ہوئے تھے جناب والا یہ چیزیں چھپتی نہیں ہے اس کی پاسپورٹ پہ سٹیم صاحب دیکھ لیں باقی چیزیں دیکھ لیں یہ تمام چیزوں کے باوجود وہ جو ہے مکران کی کیج کی جو ہے پوسٹوں پہ وہ برتی ہوتے اچھا ہوا جام صاحب بھی آگئے اچھا ہوا جام صاحب بھی آگئے ہم ان کے سامنے جو حکومت کی کارکردگی ہے یا جو ٹرانسپیرنسی ہے جس پہ آج بحث ہو رہی ہے اس ٹرانسپیرنسی کا چہرہ چھے جام صاحب بھی دیکھ لیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بروقت اگر ہماری اس کوئیٹرک کی پوسٹوں کے حوالے سے رپورٹ آ جاتی جام صاحب آپ کا بھی توجہ چاہیں گے تو یہ ڈسٹرک مکران میں جو برتیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو بے خائدگیاں ہوئی ہیں برتیوں میں اس میں میں محمد خان صاحب میں کمپلیٹ کر میں آپ پہ بلیم نہیں لگا رہا میں آپ کا نام نہیں لے رہا میں آپ کا نام نہیں میں آپ کا نام نہیں لے رہا محمد خان صاحب جنہوں نے کیا ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں میں نے تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا ہے میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیا ہے میں ثبوت آپ کو دے رہا ہوں جناب والا میں نام بتا رہا ہوں لیلی صاحب آپ تشریف لکے آپ تشریف لکے لنگو صاحب تو جناب سپیکر میں آپ میری بات ہو رہی ہیں اب کل ڈسٹرک خوزدار کی اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں پھر چاغی ڈیویزن کی ہوں گی پھر پرسو جام صاحب کے اپنے ہلکے کی ہوں گی تو جناب والا اس کوئیٹے والے ایشو کو جلدی نمٹایا جائے تاکہ باقی جو کرپشن ہو رہی ہے اب یہاں پہ لنگو صاحب وہ سی ایم آئی ٹی نے ابھی تک ریپورٹ نہیں دی میں سر میں آپ کو میں آپ کو نام میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نیاز کریم صاحب نیاز کریم صاحب کو آپ نے جونئر کلر برتی کی ہے جس دن اس کی ٹیسٹ انٹرویو ہوئے جونئر کلر کے وہ دبائی میں بیٹا مزدوری کر رہا ہے یہ بڑا ہوا ہے میں آپ کو اس کی پاسپورٹ اس کی پاسپورٹ منگوالیں اس کی پاسپورٹ منگوالیں اس پر آپ کو اس ٹیم sprout مل جائیں گے پاسپورٹ منگوالیں اس پر آپ کو اس ٹیم sûھے مل جائیں گے ایف آئی اے سے اس کا ریکارڈ منگوالیں کہ وہ کیس ریٹ کو دھبائی گیا تھا کس ڈیٹ کو واپس آئے اس میں کہاں سی بڑی بات ہے یہ میری جام صاحب سے جام صاحب سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے نہیں نہیں اس پہ اس دیکھا کسی کا مجرور نہیں ہے اس پہ جام صاحب میرے محترم وزیراعلا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈسٹرک کیچ والے معاملے کو بھی سی ایم آئی ٹی کے والے کرتے ہیں اور ایک ٹائم لیمٹ دے دیں تاکہ سب چیزوں کا انکواری ہو جائے اور چیزیں سامنے آ جائیں نہیں تو جام صاحب ڈسٹرک کیچ کے چار ایم پی ایز ہیں چاروں کا تعلق باپ پاٹی سے اور چاروں کا تعلق ٹریجری بینچز سے جام صاحب اپنے چیمبرمنٹ کو اکیلے میں بلالے ان سے پوچھ لیں کہ ان کے حلقے میں بے قیدگیاں نہیں ہوئی ہیں اگر وہ مانتے کہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر نہیں ہوئی ہیں جناب ایسپیکر میں نے آمی احمیت کی آمیل جو صاحب میں نے پوچھا تھا وزیراعلا صاحب نے اس فلوڑ پر کہا کیسی ایم ایٹی چیرمین صاحب اس کو ہم یہ کام سومتے ہیں ابھی دو ماہ پہ ڈیڑھ ماہ شاید گزر گیا میں نے سوال پوچھا ہے کیسی ایم ایٹی کے چیرمین صاحب نے وہ رپورٹ وزیراعلا صاحب کو سبمٹ کیا ہے وزیراعلا صاحب کے ٹیبل پہ پڑا ہے کیا وزیراعلا صاحب وزیر متعلقہ اس میں ذمہ داران کے خلاب جو اس کرپشن بدنوانی میں انوال ہے ان کے خلاب کاروائی کرے گی